نحمد اوہ نسلی الہ رسول کریم پارہ نمبر تیس پارچ نمبر سیمن سورة نصر نصر مدد کو کہتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی نصرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی بشارت دی ہے اور لوگوں کے جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے کا ذکر فرمایا اور آخرت کی تیاری کی ترغیب دی اور فرمایا کہ اے محبوب آپ کی آمد اور بیست کا مقصد پورا ہو گیا آپ اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور اپنی امت کے لیے استغفار فرمائیں نزول کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے اور اس کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوبو الیہ کی بہت قصرت فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں یہ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں صورت اللہ حب اس صورت میں دشمن رسول ابو لہ حب کی حلاقت کا ذکر ہے اس لئے اس کو صورت اللہ حب کہتے ہیں اس صورت میں ابو لہ حب اور اس کی بیوی جو کہ بدترین دشمن رسول تھے دونوں کی سخت مزمت اور ان کے انجام بد کو بیان فرما کر بتایا کہ جس مال و دولت اور اولاد کی کسرت پر اسے ناز تھا وہ اس کے کام نہ آیا صورت الاخلاص اس صورت مبارکہ میں خالص اللہ کی توحید کا بیان ہے اس لئے اس کو صورت الاخلاص کہتے ہیں اور اس کے اور بھی متعدد اسمائی گرامی ہے جن میں ایک صورت النجات ہے یعنی یہ صورت مبارکہ اپنے پڑھنے والے کو جہنم سے نجات دلاتی ہے اور بہت ہی فضیلت کی حامل ہے اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان فرمایا اور اس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کروایا فرمایا قل محبوب آپ فرما دیجئے ہوا اللہ احد وہ اللہ ایک ہے بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا اور کوئی اس کا ہم سر نہیں سورت الفلق فلق کے کئی معانی ہیں یہاں مراد صبح ہے اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تعلیم فرمائی کہ مخلوق کے شر سے ہر قسم کی ظلمت کے شر سے اور جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے اور حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے سورت الناس انسانوں کو عربی میں الناس کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی آخری ایک سو چودویں سورہ مبارکہ ہے اس سورت میں پلٹ پلٹ کر اور چھپ کر وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اللہ رب العزت نے اپنی پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے اور یہ بتایا کہ انسانوں کو بہکانے والے اور وسوسے ڈالنے والوں میں جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت آخری تین سورتوں کی تلاوت فرما کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر ان متبرک ہاتھوں کو اپنے سر مبارک اور چہرہ مبارک اور پورے بدن مبارک پر پھیر دیتے اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین بار فرماتے تھے اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پک کی محبت آپ کی اتباع کاملہ نصیب فرمائے خلاصہ قرآن کا یہ سلسلہ اللہ رب العزت کے فضل کرم اور نبی پاک علیہ السلام کی نظر عنایت سے مکمل ہوا اللہ رب العزت اس سلسلے کو میرے لئے نجات کا ذریعہ بنائے اور اللہ رب العزت لوگوں کے لئے یہ خلاص قرآن اور یہ جو سمری جو میں نے ایک کوشش کی ہے اللہ رب العزت لوگوں کے لئے اسے نفع اور فائدے کا باعث بنائے اور میرے لئے بخشش کا ذریعہ بنائے آمین سمہ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم